لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین نکاح کے زمن میں آج جو اگلا ٹوپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ نکاح کے ارکان نکاح کی صحت اور درستی کے لیے چار ارکان کا ہونا ضروری ہے ان میں سے جو پہلا رکن ہے اسے ولی کہتے ہیں یعنی کہ بچی کا باپ یا وسی جسے باپ نے ولی بننے کی وسیعت کی ہو اور پھر سب سے قریبی عزیز یا بچی کے اہل میں سے کوئی صاحب رائے یا حاکم وقت بھی ولی ہو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے اور اس کو سنن میں بھی روایت کیا گیا ہے امام حاکم بھی اس کو لے کر آئے ہیں اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی یا اس کے خاندان میں سے سمجھدار یا حاکم کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کیا جائے تو اب اس زمن میں علماء کرام ایک تفصیل بھی جمع کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر منگیتر کے انتخاب میں ولی اور بچی کے درمیان اختلاف پڑ جائے تو جس کا موقف دینی مسلحت پر مبنی ہوگا اسے ترجیح ہوگی اگر ولی اپنے غلط موقف پر بلا وجہ ڈٹا ہوا ہے تو اس کے بجائے خاندان کا بڑا یا عدالت ولی بن کر نکاح کروائے گی اور اگر بچی کا موقف دینی نقطہ نظر سے غلط ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ اللہ کی حکم عدولی کر کے مخلوق کو راضی نہیں کیا جا سکتا اور اگر اس کا موقف درست ہے تو اسے پورا کرنا فرض ہے تو تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے اچھا ولی کے زمن میں جو احکام آتے ہیں کہ ان احکام کو نظر میں رکھنا چاہیے ولی کا ولایت کی اہلیت کا حامل ہونا ضروری ہے یعنی کہ وہ مرد ہو بالغ ہو عاقل ہو معاملہ فہم بھی ہو اور آزاد بھی ہو اور اگر عورت کماری اور ولی باپ ہو تو باپ اس سے اجازت حاصل کرے کہ وہ اس کا فلا شخص کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ عورت بیوہ ہے یا ولی غیر باپ ہے تو سری الفاظ میں اس کی رائے حاصل کرے کہ اگر کماری ہے تو اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے ورنہ کماری بولے کہ مجھے اعتراض ہے اور جو بیوہ ہے اسے تو ہر حال میں اپنی بات بول کر کہنی چاہیے چاہے وہ رضا مند ہو یا نہ رضا مند ہو اس زمن میں حدیث شریف آتی ہے اس کو امام مالک نے موتہ امام مالک میں روایت کیا ہے اسی طرح یہ مسند امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں بھی آتی ہے اور درجہ حسن کو پہنچتی ہے تو یہ روایت ہے کہ بیوہ اپنے نفس کی اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے اور کماری سے اجازت حاصل کی جائے اور اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے یہ الفاظ تو موتہ امام مالک کے میں نے آپ کے سامنے پیش کی اچھا پھر اقرب یعنی زیادہ قریبی کے ہوتے ہوئے ابعد دور کا رشتہ دار ولی نہیں بن سکتا لہٰذا حقیقی بھائی کی موجودگی میں پدری بھائی یعنی کہ باپ شریک بھائی یعنی ماں الگ ہے اور باپ ایک ہے تو وہ والا بھائی جو سیم ماں سے اور سیم باپ سے ہے اس کا حق زیادہ ہے بنسبت جس کی ماں الگ ہے لیکن باپ سیم ہے ٹھیک ہے تو جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس کی موجودگی میں کوئی اور ولی نہیں بن سکتا تو بھائی کی موجودگی میں پدری بھائی جو صرف باپ کی طرف سے وہ ولی نہیں بن سکتا اور نہ بھائی کی موجودگی میں بھتیجہ ولی بن سکتا کیونہ بھتیجہ کا رشتہ ذرا دور ہو جاتا ہے اچھا اگر عورت نے اپنے قرابت داروں میں سے دو کو اپنا نکاح کر دینے کی اجازت دی ہے اور دونوں نے ایک ہی وقت میں اس سے نکاح کیا ہے تو دونوں نکاح باطل ہوں گے اسی طرح دوسری چیز جو سامنے رکھنی چاہیے وہ عقد نکاح میں گواہوں کا آنا ہے تو کم سے کم دو عادل مسلمان یا زیادہ کا حاضر ہونا ضروری ہے اس لیے کہ ارشاد باری تعالی ہے سورہ طلاق کی آیت مبارکہ ہے اور اپنے میں سے دو عادل مردوں کو گواہ بناو وَأَشْهِدُو ذَوَعَدْلِمْ مِنْكُمْ اور رسولکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جسے سنن بہقی میں سنن دار خطنی میں اسی طرح اس کو اور دیگر کتب میں بھی روایت کیا گیا ہے کہ ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہے اچھا گواہوں کے حکام بھی سننیں کہ دو یا زیادہ گواہ ہونے چاہیے ایک تو یہ ہے اور دونوں عادل ہوں یعنی کبیرہ گناہوں کے مرتقب نہ ہوں اور اکثر چھوٹے گناہوں گناہوں سے بھی اجتناب کرتے ہوں زانی شرابی سود کھانے والے شادی کے گواہ نہیں بن سکتے اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت میں اور فرمان رسول میں یہ ہے کہ گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے اچھا اس دور میں عدالت و سقاحت کی صفات کے حاملین لوگ بہت کم ہیں لہٰذا زیادہ سے زیادہ گواہ مجلس نکاح میں موجود ہوں تو یہ زیادہ بہتر عمل ہے اچھا یہ جو آیت اقتصورہ اطلاق کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی آیت کا تعلق اگر یہ طلاق اور رجوع سے ہے مگر نکاح نکاح پر بھی اسی آیت کو قیاس کیا گیا ہے اسی طرح عقت نکاح کے الفاظ بھی ہونے چاہیے تو یہ بھی ان احکام میں سے ہے جو نکاح کے عراقین میں سے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بات تو ولی ہو دوسری دو گواہ ہو اور تیسرا عقت نکاح کے الفاظ کہ ہونے والا خابند جب یہ کہتا ہے کہ اپنی بیٹی یا جس بچی کے میرے ساتھ نکاح کی آپ کو وسیعت کی گئی ہے آپ اسے میری زوجہ بنا دیں اور ولی کہے کہ میں نے اسے تیری زوجہ بنا دیا یا میں نے فلاں بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا اور خابند کہہ دے کہ میں نے قبول کر لیا تو نکاح جو ہے وہ مناقت ہو جاتا ہے اسی طرح جب یہی گفتگو خابند کی طرف سے اس کا وکیل کرے یا ولی گفتگو کی ابتدا کرے تو بھی نکاح ہو جائے گا اسی زمن میں نکاح کے بعض احکامات بھی آتے ہیں کہ آزادی اخلاق و دین اور امانت میں دونوں کو ہم مرتبہ ہونا چاہئے جن دونوں کی شادی ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے سنن ترمیزی کی حدیث ہے درجہ حسن پر ہے کہ جب تمہارے پاس ایک ایسے شخص کا پیغام ہے جس کی عادات اور دین کو تم پسند کرتے ہو اسے بچی کا نکاح کر دو اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا کہ ایک آدمی نیک ہے ایک آدمی پاک باز ہے اسے کوئی بیٹی نہیں دیتا تو پھر وہ کیا کرے گا اس کی عادات بھی اچھی ہیں اور دین میں بھی ہے اور اس کو کوئی اس کے دین کی وجہ سے بیٹی نہیں دے رہا اس سے اچھے اخلاق کی وجہ سے بیٹی نہیں دے رہا کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا انہیں اپنے جیسے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں بہرحال تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دین اور عادات مقدم ہونی چاہیے اور باقی دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ تو دیکھ کم آلانگ عقد نکاح میں مرد جسے چاہے اپنا وکیل بنائیں عورت کا وکیل اس کا ولی ہے جو اس کی طرف سے عقد نکاح کرے گا اور مرد کو ولی کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مرد کو ماباپ کی اجازت لینی چاہیے مرد پر ماباپ کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ وہ انہیں منع کے ان کی اجازت سے کرے یہ بہتر ہے حکم نہیں ہے عورت کے لئے ولی کا حکم ہے اچھا پھر اس میں جو آخری جز آتا ہے وہ حق کے مہر ہیں تو پہلے تین جز ایک دفعہ پھر بتا دوں ولی کا ہونا دو گماہوں کا ہونا کم سے کم اور عقد نکاح کے الفاظ اور جو چوتھا رکن ہے وہ حق کے مہر ہے عورت کو حلال بنانے کے لئے خوابن جو مال دیتا ہے وہ مہر ہے یہ دینا واجب اور فرض ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء کی آیت ہے اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو وَأْتُ النِّسَاءَ سَذُقَاتِهِنَّا نِحْلَةً اور حضور نے فرمایا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی آتی ہے تو درجہ حدیث میں متفقن علیہ درجہ صحیح حدیث میں سب سے عالی درجہ کی متفقن علیہ حدیث ہوتی ہے حضور نے فرمایا مہر کے لئے کچھ تلاش کر چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی ہو اسی طرح مہر کے حکام میں مہر میں تخفیف مستحب ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ عورت سب سے زیادہ بابرکت ہے جس کا حصول آسانی سے ہوا اس کو مصند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے اور مستدرے کے امام حاکم میں پھر سنن بحقی میں اور درجہ صحیح کو پہنچتی ہے یہ روایت اور اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول کی بیٹیاں اور ازواج متحارات کے مہر میں چار سو یا پانچ سو درہم تھے اصحاب سنن نے اسے روایت کیا ہے اور ترمیزی نے اسے صحیح کہا ہے اچاقت کے وقت مہر کا تذکرہ کرنا مسنون ہے تو چوتھائی دینار کے بارے میں آتا ہے کہ چوتھائی دینار کی تحدید کسی نص سے ثابت نہیں ہے تو چونکہ صحابی کے پاس ایک لوہے کی انگوٹھی لانے کا بھی حکم موجود ہے تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی اور قرآن پاک کی چند صورتیں پڑھانے پر بھی اس کا اقت نکا ہو گیا تھا تو اس لیے جو ہے ان میں سے کسی چیز کو ٹھوس رکھنا اور پھر اتنا ہی کرنا یہ کسی طریقے سے صحیح بات نہیں ہے تو زائد مالیت پر بھی ہو سکتا ہے کم مالیت پر بھی ہو سکتا ہے تو مہر اقت نکا کے ساتھ ہی ادا کر دیا جائے تو بھی صحیح ہے اور اس کے تاخیر کرنا بھی جائز ہے اگر سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دیتے ہو وَإِنْ تَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَطْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدَةً اور ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو یعنی ابھی دیا نہیں دینا ہے البتہ جمع سے پہلے تو اس کا مطلب ہے کہ مہر مقرر کر کے اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے اس آیت کی روح سے بات سامنے آتی ہے البتہ جمع سے پہلے توفے کے طور پر اگر کوئی چیز دینا مستحب ہے تو سنن ابی دعود اور سنن نسائی میں ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو حکم دیا کہ مجامعات سے پہلے فاطمہ کو کچھ دے تو سنن ابی دعود اور سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا تیری زرہ کہاں ہے چنانچہ اپنی زرہ ان کو دی تو عقد نکاح سے مہر مرد کے ذمہ متعلق ہو جاتا ہے اور دخول جمع کے بعد واجب الادا ہو جاتا ہے تو عقد نکاح سے مہر مرد کے ذمہ متعلق ہو جاتا ہے اور دخول یعنی جمع کے بعد واجب الادا ہو جاتا ہے اور اگر دخول سے پہلے یعنی جمع سے پہلے طلاق دے دے تو نصف مہر ساقت ہے جبکہ نصف کی ادائی کی ضروری ہو جاتی ہے تو عام الفاظ میں میں اس کو یوں سمجھا دوں کہ اگر کسی نے اگر کسی نے کسی لڑکی سے نکاح کیا اور مہر یوں ٹھیرا کہ مثال کے طور پہ دس ہزار روپے ایک اماؤنڈ دے رہا ہوں پچاس ہزار روپے لاکھ روپے دس ہزار کا ایک اماؤنڈ دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے اس عورت سے جمع کیا یعنی میاں بیوی آپس میں ملے اس کے بعد اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے طلاق واقع ہو گئی تو اب سارا کے سارا پیسہ جو دس ہزار ہے وہ وہ دے گا مہر ادا کرے گا ٹھیک ہے اور اگر جمع سے پہلے دخول سے پہلے طلاق ہو گئی مہر ہوا نکاح ہوا لیکن جمع نہیں ہوا تو پھر اب آدھا مہر ساقت ہوگا اور آدھا دینا ہوگا تو دس ہزار میں سے آدھا مائنس کر دیں تو پانچ ہزار بج گئے تو پھر پانچ ہزار دینا ہوگا یہ مثال کے لیے میں نے دس اور پانچ کا استعمال کیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اس طرح کے دس ہزار لاک اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان میں ففٹی پرسنٹ کرنا آسان ہوتا ہے سمجھنے میں تو لاک ہے تو پچاس ہزار ٹھیک ہے تو اس طرح کا مبارکہ ہے تو سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے وَإِن تَلَّقْتُمُهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدَةً فَنِسْفُمَا فَرَدْتُمْ تو سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے کہ اگر تم نے ان کو ہاتھ لگانے یعنی جمع کرنے سے پہلے طلاق دے دی اور مہر مقرر کر چکے ہو تو جو مہر مقرر کیا ہے اس کا آدھا دے دو اس کا نصف دے دو اچھا اگر خاون عقد کے بعد اور دخول سے پہلے فوت ہو گیا یعنی کسی نے نکاح کیا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی مجامعت بھی نہیں ہوئی اور اس دوران نکاح اور مجامعت کے درمیان فوت ہو گیا تو عورت کو خاون کی پوری وراثت اور مہر ملے گا اس لیے کہ اللہ کے رسول کا یہی فیصلہ ہے اصحاب سنن نے روایت کیا اور ترمیزی نے اسے صحیح قرار دیا ہے بشرتے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر ہو چکا ہو اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو وہ مہر مثل کی مستحق ہوگی اور عدت وفاد بھی گزارے گی یعنی کہ چار ماہ دس دن یا وضع حمل تو اب یہ جو بات علماء نے لکھی ہے کہ اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر وہ کیا کرے گی وہ مہر مثل کی مستحق ہوگی یعنی کہ اتنا مہر لے گی جتنا اس کے خاندان کی اسی جیسی دیگر عورتوں نے اپنے خاوندوں سے لیا مثلا اس کی فپی خالہ بہن وغیرہ نے تو یہ ہو گیا اسی طرح نکاح کے کچھ آداب اور سنن بھی ہیں پھر انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلے درس میں ڈسکس کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر گھر کو بسائے رکھے ہر میاں بیوی کے درمیان محبت اور مودد کو قائم رکھے اور تمام گھرے لو جھگڑوں کو ختم کرے اور ہر طرح کی محبت اور پاکی اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ اور بھروسے کی فضا قائم رہے اور سب کو اللہ گناہوں سے بچائے حرام کاریوں سے بچائے وما علینا اللہ البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں